اور چھتیز گھر میں بدرا جم کر برس رہے ہیں جگہ جگہ بارش کے بعد کی بدحالی کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں بلودہ بازار میں بھاری بارش کے بعد بارج سے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو وہیں منگیلی میں رک رک کر جمہ جم بارش کا دور جاری ہے دھمتری میں بھاری بارش سے کچھا مکان گر گیا وہیں بالود میں کار پانی کی چپیٹ میں آ گئی کار سوار چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا اور دھمتری میں بھی بارش سے حالات بگڑ گئے ہیں یہاں سینہ ندی میں بارج جیسی استحتی ہے آٹھ دہرہ نالہ افان پر ہے لوگ یہاں جان کو خطرے میں ڈال کر افنتیں نالے کو پار کر رہے ہیں اور بات بلودہ بازار کی جہاں بھاری بارش کے بعد بارج جیسی استحتی ہو گئی ہے زلے سے ہو کر بنے بنے والے سبھی ندی نالے افان پر ہیں جسے دیکھتے ہوئے پرشاسن کی ٹیم کو الٹ کیا گیا ہے بھاٹا پارا کے سیمریا گھاٹ پر پل کے دو فٹ اوپر پانی بہ رہا ہے جس کے بعد لوگوں سے سابدھانی برتنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے زلہ کلیکٹر نے تحصیل دار اور ایس ڈی ایم کو فیلڈ میں رہنے کے نردیش دی ہیں بارد پرباوت لوگوں کی مدد کے لیے کنٹرول روم اسطح پت کیا گیا اور زلہ پرشاسن نے لوگوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے منگیلی میں جھما جھم بارش کا دور جاری ہے موسم ویبھاگ نے زلے میں رک رک کر بارش جاری رہنے کی سمبھابنا جتائی ہے ادھر ایک دن ہی بارش کے بعد پورے زلے میں جن جیون بری طرح پرباوت ہے جگہ جگہ جل بھراو کی اسطحیتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ادھر کانکیر میں بھی بارش سے حال بے حال ہے یہاں دیوار گرنے سے ایک محلہ کی موت ہو گئی جبکہ ایک لڑکی گھائل ہو گئی لڑکی کو علاج کے لیے انتاگڑ اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے لام کنہار گاؤں کی یہ گھٹنا ہے اور اس بیچ مدھیا پردیش کے چھترپور سے ایک خبر آئی ہے چھترپور میں پولس کی گنڈائی دیکھنے کو ملی ہے جہاں یوک پر کہر بن کر ٹوٹی خاکی یوک کو پولس نے ڈنڈوں سے جم کر ٹوٹا ڈنڈے مار کر جیپ میں روستی نظر آ رہی ہے پولس گنڈوں کی طرح پولس یوک کو گھر سے اٹھا کر لے گئی اسپی نے گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں یوک نے پولس واہن کے بگل سے بولیٹ نکالی تھی یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ چھترپور سے یہ تصویر سامنے آئی ہے پولس کی گنڈائی والی یہ تصویر ہے جس میں ایک یوک کو ناکی اول جم کر پیٹا گیا گھر سے اٹھا کر پولس اپنے ساتھ لے گئی اسے جیپ میں پھوستی ہوئی پولس نظر آ رہی ہے اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ پولس کی جیپ کی بگل سے یوک نے اپنی بولیٹ نکالی تھی اور اسی سے سمبھوتہ سمبھوتہ پولس کرمی ناراض ہو گئی خزراؤ کا اس پرکار کی ایک شکایت سنگیان میں آئی ہے اور اس ڈیو پی صاحب کو اس کی جانچ دی ہے اور اس میں آویدرک اور سبھی کے کتھن بھی ہو رہے ہیں اور پرثم درشتیا اس میں دو لوگوں کو جو لگ رہا ہے کہ ان کی غلطی ہو سکتی ہے ان پر بھی کاروائی کی جائے گی لیکن پورن جانچ ہونے کے بعد ہی اس میں سکت سکت کاروائی کی جائے گی نارندر پرمار نیوزیٹین سموات داتا چھترپور سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نارندر واقعی بس اتنا سا معاملہ تھا یا اب اس کے پیچھے کچھ بات اور تھی دیکھی پرسانت ایسا ہے جو تجبیریں سامنے آئی ہیں چھترپور جلے کا خجراؤ تھانا علاقہ یہاں پر پولیس کی گنڈائی ساپ طور پر ٹی وی سکین میں دیکھی جا سکتی ہے یہاں پر پولیس کرمی جو ہے یہ کہ جیپ میں سوار ہو کر یہ وقت کے گھر پہنچتے ہیں یہ وقت کو جبرن اس کے گھر سے اٹھا کر اپنی جیپ میں ٹھوستے ہوئے نجار آ رہے ہیں ڈنڈوں سے پیٹے ہوئے بھی نجار آ رہے ہیں دوسری طرف پرجن بھی چیک پکار کر رہے ہیں لیکن پولیس ہے کہ کسی بھی طرح کوئی بات نہیں سن رہی ہے صرف یہ وقت کا قصور اتنا تھا کہ پولیس کی جو جیپ تھی اس کی باجو سے اس نے اپنی بلٹ گاری سوار ہو کر نکلا تھا بس یہ وقت کا پولیس کو ناغوار گجرا اور تدکال پولیس جو بات ہاں بتا رہے ہیں یہ دعویہ یوک کا ہو سکتا ہے سمبھو ہے لیکن پریٹن نگری ہے یہاں پر چاہے پولیس غلطی کرے یا عام جنتہ پردیش کی بدنامی ہوتی ہے ایسے میں تصویر واقعی صاف ہونی چاہیے کہ کئی ایسا تو نہیں یوک نے کوئی اور حرکت کی ہو جس کے بعد یہ حالات بنے ہو دیکھیں ابھی تک جو پولیس جانچ کر رہی ہو اس میں اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی ہے صرف یوک نہ تو کسی طرح کا گنڈا ہے نہ کوئی باتماس ہے وہ سیدھا اپنے گھر جا رہا تھا لیکن بلٹ کی جو آواز ہے اس کو سنکا پولیس کرمی اس میں گصے میں آگئے اور یہ بات کو اٹھا لیا ہے تصویر سامنے آنے کے بعد ایس پی اگم جین نے تتکال اس پوری معاملے گھٹنا کرم کے جانچ کے آدیس دی ہیں چونکہ گھٹنا جو ہے بس پائٹن ننگری خجرہوں سے جڑی ہوئی ہے خجرہوں کا نام جہاں آ جاتا ہے وہاں پر سبھی لوگ اپنے آپ میں سوچتے ہیں کہ آخر کار اتنی بڑی گھٹنا وہاں پر کیسے ہو گئی اور جو رکھ چک ہیں وہ کیسے آخر کار وہ اتنا کھاکی جو ہے اتنا کارکیاں ور پا رہی ہے شکریہ نریندر آپ کا جانکاری کے لئے تو چھترپور سے یہ خبر اور بہرحال سپر فاس چھتیز گھڑ میں بس اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ نیوزی ٹین پر لگاتا جاری ہے موڈی 3.0 کا پلان بجٹ میں بڑے اعلان گریب یووہ امن داتا کیا مہنگا کیا سستا بجٹ میں خاص کتنی پوری آس